پاکستان میں کورونا کا دائرہ سمٹا ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوا طبی ماہرین کورونا کی دوسری لہر کی پیش گوئی کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں دوہزار بیس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی کہ موضوع پر پاکستان اکیڈمی آف سائنسز اور نیشنل سائنس انفارمیشن سینٹر کے اشتراک سے کراچی یونیورسٹی میں ایک آن لائن سیمینار منقد کیا گیا سمینار سے وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے صحت و انفیکشنز ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فیصل سلطان نے اپنی گفتگو میں کہا کہ حکومت مریضوں کی ڈیٹا کی روشنی میں کورونا سے نمٹنے کے اقدامات ترتیب دے رہی ہے عوام سردیوں میں ماسک کے استعمال کو بڑھائیں گے تو مصبت نتائج کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے سے پانچ کروڑ کے قریب طلبہ و طالبات گھروں سے نکلیں گے اس لئے اس عمل کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے ایس اوپیز ہمارے فائدے کے لیے ہیں کیونکہ ویکسین آنے میں ابھی کئی ماہ لگیں گے سمینار میں پاکستان کے معروف ڈاکٹرز، طبی ماہرین و محققین نے اپنے موضوعات پر نئی تحقیق پیش کی سمینار کی ستارت آہ خان ہسپتال کی سینئر ڈاکٹر پروفیسر رابعہ حسین کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں سب سے امپورٹن میسج جو پبلک کے نام یہ ہے نا کہ ہم کو کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ختم ہو گیا اور اگر یہ دوبارہ سے آیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا ہوت ساری ویکسینز ٹرائل میں ہیں جن میں سے تین ویکسینز ایسی ہیں جو تھرڈ فیز آف ٹرائل میں آ گئی ہیں صدر شعب نیورولوجی آخان یونیورسٹی ہسپتال ڈکٹر محمد واسے نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کرونا وائرس صرف پھیپڑوں پر ہی نہیں بلکہ انسانی دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ہیں پچیس تیس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو کوویڈ انفیکشن ہوا وہ صحیح ہو گیا گلائے کا پرابلم صحیح ہو گیا لیکن ان کو نیورولوجیکل سمٹمز جیویل اپ ہو جاتی ہیں تو جو بہت کومن پرابلم ہوتی ہے ان میں بیہیویئر کا پرابلم ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے اور نیند کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پہروں کی نسیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ان کو مسلسل پٹھوں میں درد رہتا ہے تو اگر کسی کو کوویڈ ہوا ہے اور یہ سمٹم موجود ہیں تو ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب کوویڈ کے سمٹمز ابھی پرسس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت لوگوں میں تین مہینے چھ مہینے کے بعد سمٹمز ڈیویل اپ ہوتے ہیں لیکن کافی سمٹمز ایسی ہیں جس کا علاج اچھا موجود ہے تو اگر وہ مریض آتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں دبا سے پوست مارٹن سے پتہ جال ہے کہ بیماری ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف لنگس کی بیماری ہے لیکن وہ بیماری ان کے دماغ اور اصاب کے اندر بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس وائرس کے بارے میں ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف گلے یا لسانس کی بیماری کا وائرس نہیں ہے بلکہ یہ پورے جسم کے اوپر اثر کرتا ہے آنٹوں میں بھی اثر کرتا ہے اس سے آنٹوں کا جو سسٹم میں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے WHO تو کہہ دیئے کہ لگتا ہے کہ آئندہ سال دو سال تک یہ وائرس موجود رہے گا اور یہ انفیکٹ کرتے رہے گا لوگ کو تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مسلسل احتیاط رکھنی پڑے گی اور کوئی ایسی جشن منانے والی چیز نہیں ہے آئندہ سال دو سال تک کہ آپ سمجھیں ختم ہو گئے جب لگے ختم ہو گئے اس وقت بھی ختم ہوا نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ تیار رہیے سابق سیکٹری فینانس و مہار معاشیات ڈاکٹر وکار مسود نے کرونا اور معاشی مسائل کے حوالے سے گفتگو میں کہا کہ بدترین صورتحال میں حکومت کی جانب سے احساس پروگرام سستے کرزے بجلی سبسیڈی تعمیری سنت میں ریائت ایف بی آر سے پہلی مرتبہ ٹیکس ریفنڈ کے اقدامات کی وجہ سے فائدہ تو ہوا البتہ ہماری بڑی سنتوں کو خاصا دھچکہ لگا کوڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر اقبال چودری نے کہا کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعہ قوام کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں او آئیسی ممالک کے درمیان ڈائیگنوسٹک لیبارٹری نیٹورک بنانے معلومات بانٹنے کے لیے ایک بڑے ویب پورٹل کو بھی تیار کیا گیا ہے چیئر وین گیلپ پاکستان ڈاکٹر اجاز شفیق گیلانی نے دنیا کی معلوم تاریخ میں پھیلنے والی وباؤں کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ان وباؤں کے اثرات پر روشنی ڈالی سمینار سے ایگزیکٹیو ڈریکٹر نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ میجر جنرل پروفیسر آمیر اکرام نے بھی خطاب کیا جبکہ آخان یونیورسٹی ہسپتال کے ڈاکٹر فیصل محمود کرونا کے حوالے سے تحقیق پیش کی جنہ ہسپتال کے شعب نفسیات کے سربرہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی نے سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے اثرات نے نفسیاتی امراض میں بھی اضافہ کیا ہے بڑی تعداد میں طلبہ ڈپریشن اور انزائیٹی میں مبتلا ہوئے پاکستان اکیڈمی آف سائنس کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر اسلم بیگ نے کہا کہ کرونا پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں لیکن یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اس کے لیے آگہی تحقیق اور احتیاط ضروری ہے کرونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے جامعہ کراچی سے تعلق کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمد خان کا کہنا تھا کہ ہر منٹی دیولپ ہوئی ہے لوگ جو ہے اسی وجہ سے احتیاطیں چھوڑ چکے ہیں مگر احتیاط تو دیکھیں نا ہر وقت کرنی چاہیے بلکہ اس وقت بھی کرنے چاہیے جب نزلہ ہو آپ کو یا زکام ہو جائے اس وقت بھی آپ کو چھیکنے کے لیے جو ہے ہاتھ کو اپنے کو کونی سے دبانا چاہیے اور اس وقت کرنا چاہیے تو اگر یہ احتیاطیں کم از کم اتنی بھی کر لیں اگر ویسے تو ماسک لگانا بہت ضروری ہے بلا شبہ کرونا کی اس وبہ نے انسانی دائرے کے تمام شبجات کو متاثر کیا جس میں تعلیم روز مرہ معاش کی سرگرمیاں قومی و عالمگیر معیشت نقل و حمل کی دنیا خاندانی دائرے اجتماعی عبادات شادی اموات محل برادری کے سماجی اجتماعات بازار کی خرید و فروغ مقامی و قومی سیاست کے دائرہ کار میں ہونے والی سرگرمیاں شامل ہیں اس لیے اب ہمارے ہاتھوں میں ہیں کہ اب ہم آنے والی دنیا آنے والے وقت کو کس شکل میں ترتیب دیتے ہیں کیمرمین زشان شیخ کے ساتھ سلمان علی رہنیوز کراچی